موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں فہد اگزم اور آپ دیکھ رہے ہیں زکیرہ عملیات آج میں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستوں میری ایک گزارش چھوٹی سی میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے دوستوں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر ویڈیو سمجھ میں آسکے دوستوں آج میں ایک اور بہت خاص اور اہم ویڈیو لے کے آیا ہوں بہتی کمنٹ کے بعد بہتی دوستوں کی خواہش کے بعد یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کری ہے دوستوں اس کا پلیز میری ایک گزارش ہے کہ اس کا گلت استعمال نہ کریں جو گلت استعمال کرے گا اس کا ذمہ دار اس گناہ کا ذمہ دار خود ہوگا میری کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے میری کوئی بھی روک روک نہیں ہے میری بس اتنی گزارش ہے کہ پلیز اس عمل سے ناجائز فائدہ نہ حاصل کریں میں عمل صرف جائز اور جائز کام کے لیے لاتا ہوں کسی ناجائز کام کے لیے نہیں جو ناجائز اس میں فائدہ اٹھائے گا اس کا ذمہ دار اس کے گناہ کا ذمہ دار وہ خود ہی پائے گا اور جتنی پریشانیاں آئے گی اس میں مبتلا ہو گیا تو وہ خود ہی ذمہ دار ہے میری کوئی بھی ذمہ دار ہے نہیں اس ویڈیو میں یہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے ویڈیو اپلوڈ کری ہے یہ میں نے اپنے کچھ دوستوں کی خواہش پہ اپلوڈ کری ہے بہت ہی زد کی وجہ سے بہت زد کر رہے تھے میرے کچھ خاص دوست کہ پلیز اسی ویڈیو اپلوڈ کرو ایسی ویڈیو میرے پاس بہت سی بہت ہے خطرناک لیکن اس میں سے ایک ویڈیو فیلال میں نے اپلوڈ کر دی ہے پلیز سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کا غلط استعمال نہ کریں جو غلط استعمال کرے گا اس کی سزا خود ہی پائے گا اس کی گناہ کی سزا اس گناہ وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا میری کوئی بھی اس ویڈیو میں کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے بس یہ میں اتنی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آ سکے اور ہر ویڈیو میں آپ لوگ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں دوستوں اور اس ویڈیو کو اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس دل مضبوط ہونا چاہیے اسے نہیں خواہ وہ ڈر کیا مارا ہو اور جو ڈر کا مارا ہو جو کمزور دل ہو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا اس عمل کو کرنے کے لیے دل مضبوط اور نیک دل ہونا چاہیے بہت ہی مضبوط دل ہونا چاہیے دوستوں اب اسے اسے عمل آ رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کا دل مضبوط ہونا چاہیے یہ کوئی کمزور دل والا نہیں کر سکتا یہ عمل اور میری یہ ہر عمل سچا ہوتا ہے دوستوں چاہے آپ میرے عمل کو عزمات سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسن گیرانٹی کے ساتھ میں کوئی بھی جھوٹا عمل اپلوڈ کر کے نہ خود کا وقت ضائع کرتا ہوں نہ تم لوگوں کا وقت ضائع کروں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اس ویڈیو میں ایک نقش ہے وہ ویڈیو کے ساتھ میں دے رہا ہوں اس نقش کو گھر سے دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آسکے اگر کسی میں جدائی ڈالنا ہو تو اس نقش کو بائی ران پر رکھ کر لکھیں بائی ران یعنی جو رائٹ آپ لوگوں کی ران ہوتی ہے ٹانگوں کی ران ہوتی ہے وہ نیچے زمین پر رکھیں اور اس کے اوپر ہی یہ نقش رکھیں یعنی کاغذ رکھیں اور اپنے سیدھے ہاتھ سے نقش لکھنا ہے الٹی ٹانگ پہ کاغذ کو رکھ کے الٹی ٹانگ پہ آپ لوگوں کو کاغذ رکھنا ہے پھر یہ نقش سیدھے ہاتھ سے لکھنا ہے آپ لوگ اس گھر سے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آسکے اور اس کی سائت زہل ستارہ ہو یعنی کہ سائت زہل ہوتی ہے اس سائت میں لکھیں لکھتے وقت موں میں کڑوی چیز رکھیں یعنی کڑوی چیز کوئی بھی کڑوی چیز ہو اگر آپ اور کچھ نہیں رکھ سکتے تو کالی مرچ رکھیں دوستوں کالی مرچ موں میں رکھنا آسان ہوتا ہے یا لونگ رکھ دیں وہ بھی آسان ہے وہ بھی کڑوا ہوتا ہے بہت جن میں جدائیاں ڈالنا ہو تو ان کی نام ان دونوں کے نام اور ان کی والدہ کا نام لکھ کر کسی پرانی قبر میں دفن کر دیں یہ نقش پرانی قبر میں دفن کرنا ہے دوستوں اور اس نقش کو بلک پیرم سے لکھیں اور دوستوں اگر والدہ کے نام معلوم نہ ہو سکیں تو ہوا لکھ دیں آگے والدہ کا نام جیسے ایک مثال دے رہا ہوں زاہدہ بن نصیبہ جیسے نام ہے اگر اس کی والدہ کا نام نہ ہو تو زاہدہ بنت ہوا لکھ دیں آگے دوستوں میری ویڈیو کا دیکھنے کا شکریہ بہت بہت اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں میرے چینل کو بہت ہی اب میں خاص اور اہم عمل لے کے آؤں گا آہستہ آہستہ دوستوں یعنی کہ ساعت زہل ہوتی ہے اس ساعت میں لکھیں لکھتے وقت موں میں کڑوی چیز رکھیں یعنی کڑوی چیز کوئی بھی کڑوی چیز ہو اگر آپ اور کچھ نہیں رکھ سکتے تو کالی مرچ رکھیں دوستوں کالی مرچ موں میں رکھنا آسان ہوتا ہے یا لونگ رکھ دیں وہ بھی آسان ہے وہ بھی کڑوی ہوتا ہے بہت جن میں جدائیاں ڈالنا ہو تو ان کی نام ان دونوں کے نام اور ان کی والدہ کا نام لکھ کر کسی پرانی قبر میں دفن کر دیں یہ نقش پرانی قبر میں دفن کرنا ہے دوستوں اور اس نقش کو بلک پیرم سے لکھیں اور دوستوں اگر والدہ کے نام معلوم نہ ہو سکیں تو ہوا لکھ دیں آگے والدہ کا نام جیسے ایک مثال دے رہا ہوں زاہدہ بن نصیبہ جیسے نام ہے اگر اس کی والدہ کا نام نہ ہو تو زاہدہ بن تحوا لکھ دیں آگے دوستوں میری ویڈیو کا دیکھنے کا شکریہ بہت بہت اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں میرے چینل کو بہت ہی اب میں خاص اور اہم عمل لے کے آؤں گا آہستہ آہستہ دوستوں زاہدہ بن تحوا لکھ دیں آگے دوستوں میری ویڈیو کا دیکھنے کا شکریہ بہت بہت اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں میرے چینل کو بہت ہی اب میں خاص اور اہم عمل لے کے آؤں گا آہستہ آہستہ دوستوں عمل لے کے آؤں گا آہستہ آہستہ دوستوں دوستوں